السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے چائے پینے کا نہ تو کوئی حاصل ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی حاصل وجہ ہوتی ہے کسی بھی ٹائم پہ آپ کا چائے پینے کا موڈ بن جاتا ہے اور آج کل سردیوں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں تندوری چائے بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ ہے اسی لئے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے کی تندوری چائے تو ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں یا آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے انیلا سٹاننگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں تندوری چائے کا ٹیسٹ آم چائے سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تندوری چائے بنانے کے لیے ہم نے اس طرح سے ایک مٹی کا پوٹ لے لینا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو اچھی طرح سے گرم کرنا ہے تو چائے بنانا سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی میں اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اندر سے باہر سے اور ساری سائٹ سے اچھی طرح سے گرم ہو جائے سائٹس کو آپ ساتھ ساتھ چینج کرتے رہیں تاکہ ہر جگہ سے یہ ایکولی پوری طرح سے گرم ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم جب تک کہ یہ گرم ہو رہا ہے ہم چائے بنانا بھی سٹارٹ کر دیتے ہیں ساؤس پین کے اندر میں یہاں پہ دو کپ پانی شامل کر رہی ہوں ہر کوئی اپنے طریقے سے چائے بناتا ہے اور ہر چائے کا ٹیسٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسا کہ سیپرٹی کا اپنا ٹیسٹ ہے کشمیری چائے کا اپنا ٹیسٹ ہے مکس چائے کا اپنا ٹیسٹ ہے اسی طرح تندوری چائے کا بھی ایک الگ سا ٹیسٹ ہوتا ہے پانی میں بوائل آنے کے بعد آپ نے ایک انچ کا دارچینی کا ٹکرہ اس میں ڈال دینا ہے میرے پاس چھوٹے سائز کا تھا تو میں نے دو دین ڈال دیئے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر دو ادرد سبس الائچی مو کھول کے ڈال دینا ہے ون ٹیسپون ہم اس کے اندر سونف شامل کریں گے ایک چھوٹا ٹکرا عدرت کا لے کے آپ نے اس کے اس طرح سے چھوٹے پارٹ کر لینے ہیں اور وہ بھی اس میں شامل کر دینے ہیں 3 ٹیسپون بھر کے آپ نے پتی کے اس میں شامل کر دینے ہیں جو بھی پتی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں تندوری چائے بنا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں ضرور جائیں گی اور بس سمپل ہم نے کہوے کو پکنے دینا ہے تاکہ ان ساری چیزوں کا فلیور بھی اچھی طرح سے اس میں آ جائے اور کہوے کا کلر بھی نکل آئے ان ساری چیزوں کو دودھ ڈالنے سے پہلے ہی ہم نے کہوے میں ہی شامل کرنا ہے تاکہ ان کا فلیور بڑا اچھا سا آ جائے اگر ہم دودھ کے اندر شامل کریں گے تو پھر ان کا فلیور اچھی طرح سے نکل نہیں پاتا اسی لئے کہوے میں ہی شامل کر دیتے ہیں اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی دودھ دودھ گارہ ہونا چاہیے اور اس چائے میں دودھ جو ہے وہ زیادہ جاتا ہے جیسا کہ میں نے دو کپ پانی دیا تھا تو دودھ میں نے یہاں پہ چار کپ لیا ہے کیونکہ یہ چائے گاری ہی اچھی لگتی ہے جس طرح سے کشمیری چائے بھی گاری اچھی لگتی ہے اسی طرح سے یہ تندوری چائے بھی گاری ہو اس میں دودھ زیادہ ہو تو ہی اس کا ٹیسٹ بنتا ہے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردستا چائے میں کلر آ گیا ہے تندوری چائے کا اصل ٹیسٹ جو ہے وہ مٹی کے بطن میں ہی بنتا ہے کیونکہ جب ہم اس کو گرم کر کے اس کے اندر چائے شامل کرتے ہیں تو مٹی کا ٹیسٹ اس کے اندر جو آتا ہے اسی سے ہی تندوری چائے کا ٹیسٹ بنتا ہے حسبے ذائقہ میں نے اس کے اندر شگر بھی ایڈ کر دی تھی آپ بھی جتنی چینی پسند کرتے ہیں وہ اس کے اندر ڈال کے پکا لیں بس چائے ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو ہم ایک سٹرینر لیں گے اور اس ساری چائے کو ہم چھان لیں گے بہت ہی مزے کی یہ چائے بنتی ہے ابھی سے اس میں سے بڑی زبادہ سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے پہلے میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ یہ تندوری چائے ایسی کیونسی چائے ہوتی ہے کہ بڑا سپیشل لوگ اسے سپیشلی بزار پینے جاتے ہیں تو جب میں نے اس ریسپی کو ٹرائی کیا اور گھر پر بنایا تو مجھے پتا چلا واقعی اس میں ایک کمال کا ٹیسٹ ہے جس کی وجہ سے سپیشل لوگ اسے پینے جاتے ہیں پارٹ کو میں نے اچھی طرح سے اندر سے بھی گرم کر لیا تھا اور اب میں اس کے اندر چائے شامل کروں گی اور آپ دیکھئے گا کہ چائے کس طرح سے زبردہ سی ہمیں مطلب اس کے بابلز بنتے ہوئے نظر آئیں گے اور ایک دم سے یہ ساری چائے باہر آ جاتی ہے اس لیے آپ نے پارٹ کے نیچے ایک بڑا برطن ضرور رکھ لینا ہے اتنی مزے کی یہ بنتی ہے کہ جب آپ اسے ٹرائے کریں گے تو آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے مجھے اس چائے کا یہ والا پارٹ بڑا ہی پسند ہے کیونکہ اس میں یہ جو بابلز بابلز سے بنتے ہیں اور جو اس کی ایک ساؤنڈ آتی ہے کیا کمال کی وہ ساؤنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے بھی اس پارٹ کو ضرور انجوائے کرنا ہے یہ میں آپ کو ذرا اس کا سین چک کر رہا ہوں دیکھیں کتنا زبردہ سین لگ رہا ہے جیسی سردی پڑ رہی ہے نا یہ چائے تو مست ہے آپ نے اس کو بنانا ہی بنانا ہے اتنی سردی پڑ رہی ہے کہ بس میں کیا بتاؤں آپ نے بھی اگر اس سردی کو انجوائے کرنا ہے تو اس تندوری چائے کو بنائیں اور اس کو انجوائے کریں بس اب ہم نے اس ساری چائے کو واپس اس میں ڈال دینا ہے کیونکہ مٹی کا فلیور تو اس میں آ گیا ہے اب اگر آپ کے پاس مٹی کے کپ ہے تو آپ ان میں ان کو سرف کریں کیونکہ پھر آپ کو بزار والی تندوری چائے کی لکھ آئے گی لیکن میرے پاس نہیں تھے تو کوئی بات نہیں آپ کے پاس بھی نہ ہوں تو ٹیسٹ تو اس کا بن گیا ہے آپ بھی گھر کے آم کپ لے لیں اور اس کے اندر چائے کو سرف کریں تو اگر آپ کا بھی تندوری چائے پینے کا موڈ ہے تو اسے گھر پہ بنائیں باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور سردی کو انجوائے کرنا ہے تو پھر تندوری چائے بنائیں اور اس کو انجوائے کریں میں تو کہوں گی کہ کوئی گیسپی آ جائے تو اسے بھی یہی چائے بنا کے پلائیں تاکہ اسے بھی پتا چلے کہ کسی نے کوئی چائے پلائی ہے امید کرتی ہوں آپ کا میرے یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو فرینڈز اگر آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اسے آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اچھا سا کمنٹ ضرور کرنا ہے میں بھی چل کے اس کو اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی جازت دیجئے اللہ حافظ